تیگ ٹی وی اپڈیٹس یو آباوٹ کورونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹ تیگ ٹی وی کنیڈا میں ویکسین مینڈیٹ کے خلاف ٹرکرز کا احتجاج چاری بارڈن اور دیزامیہ کا ٹوڈو سے احتجاج ختم کرانے کا مطالبہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹوڈو احتجاج کو ختم کرانے کے لیے وفاقی اختیارات کا استعمال کریں کینیڈین ایٹلیٹ نے بیجنگ سرمایہ اولمپکس میں دو تمغے حاصل کر لیے ایزابیل ویڈمین نے ایونڈ میں ایک چاندی اور ایک کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے ایونڈ میں کینیڈین کھلاڑی بارہ تمغے حاصل کرنے میں کامیاب ٹورنٹو میں ہلکی بارش اور برپاری کا سلسلہ چاری ہے اس ویکنڈ پر شہر میں موسم ملا جلا رہے گا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت منفی ساتھ اور زیادہ سے زیادہ منفی سترہ تک جانے کا انکان ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مجموعی تعداد 31 لاکھ ساتھ ہزار سترہ تک جا پہنچی حلاقتیں 35 ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئیں حالات تیزی سے بگر رہے ہیں امریکی شہری یوکرین چھوڑ دیں بارڈن کی واننگ روس نے بیلی روس کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی مشکش شروع کر دیں روسی وزیر خارجہ برطانوی ہم منصب کے ساتھ مشتر کا پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے دنیا بھر میں کورونا وارث کی تباہ کاریاں جاری متاثر افراد کی تعداد 40 کروز 70 لاکھ پیچانسی ہزار نو سو پینسٹ تک جا پہنچی امباد 58 لاکھ 11 ہزار چالیس ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com بائیڈن انتظامیہ نے کانیڈین وزیر آزم سے دار الحکومت آٹوہ میں جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے وفاقی اختیارات استعمال کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید چاندے ہیں اس ڈیپورٹ میں بائیڈن انتظامیہ نے کانیڈین وزیر آزم سے دار الحکومت آٹوہ میں جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے وفاقی اختیارات استعمال کرنے کا مطالبہ کیا ہے کوویڈ نائنٹین ویکسین کے منڈیٹ کے خلاف فریڈم کانوائی احتجاجی تحریک نے کانیڈا کے دار الحکومت کو مفلوچ کر دیا ہے اور احتجاج کینیڈا امریکہ بارڈر تک پھیل گیا ہے مظاہروں نے عالمی سطح پر پاپولیریٹی حاصل کر لی ہے اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اسی طرح کے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں 28 جنوری سے گاڑیوں کا ایک قافلہ جس میں زیادہ تر ٹرک تھے پارلیمنٹ ہل کے اردگرد کھڑے ہیں جس سے آٹوہ کے شہر کے مرکز میں ٹرافک میں خلل پڑا ہے سینکڑوں گاڑیوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس وقت تک رہنے کا عظم ظاہر کیا ہے جب تک کوویڈ نائنٹین کی تمام پابندیاں بشمول ماس اور ویکسینیشن منڈیٹ ختم نہیں ہو جاتے جب کینیڈا کے ٹرک سواروں نے جن میں بہت سے ہاندان اور بچے بھی شامل تھے اٹاوہ کی سڑکوں پر مسلسل روک لگا رکھے ہیں کئی دیگر ممالک میں ویکسین مخالف منڈیٹ کے مظاہروں نے بھی زور پکڑ دیا ہے کینیڈین ٹرک سواروں سے متاثر ہو کے فرانس میں بھی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فرانس کے بہیرہ روم کے ساحل پر واقعہ نیس میں تقریباً دو سو مظاہرین پارکنگ میں جمع ہوئے اور بہت سے مظاہرین نے کینیڈا میں ٹرک سواروں کے جھنڈوں کی نمائش کی نیس سے نکلنے والے تمام لوگوں نے پیریس یا برسلز تک سفر کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا بیجنگ سروائے اولمپکس میں کینیڈا نے مجموعی طور پر بارہ میڈل اپنے نام کیے ہیں جن میں سے ایک سونے چار چاندی اور سات کانسی کے تمغے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین ایتھلیٹ نے بیجنگ اولمپکس میں دو تمغے حاصل کر لیے ازابیل ویڈمن نے ایونٹ میں ایک چاندی اور ایک کانسی کا تمغہ حاصل کیا بیجنگ اولمپکس میں کینیڈا نے مجموعی طور پر بارہ میڈل اپنے نام کیے ہیں جن میں سے ایک سونے چار چاندی اور سات کانسی کے تمغے ہیں کینیڈا کی ازابیل ویڈمن نے جمعیرات کو خواتین کے پانچ ہزار میٹر اسپیڈ اسکیٹنگ فائنل میں پوڈیم پر پہنچنے کے بعد بیجنگ اولمپکس میں دوسرا تمغہ جیتا ویڈمن نے چاندی جبکہ نیدر لینڈز کی آئرن شوٹن نے اولمپک ریکارڈر گولڈ میڈل کے لیے اسکیٹ کیا چیک جمہوریہ کی مارٹینہ سبلی کووہ نے کانسی کا تمغہ جیتا کیالگری کی رہیشی چھبیس سالہ بیجنگ کے نیشنال اسپیڈ اسکیٹنگ اول میں دو ہزار بائیس کے کھیلوں کے اپنے دوسرے تمغے کے لیے مقابلہ کر رہی تھی انہوں نے ہفتے کے روز خواتین کی تین ہزار میٹر اسپیڈ اسکیٹنگ ریس میں کانسی کا تمغہ جیتا دو بار اولمپین رہنے والے ویڈمن پیونگ چونگ میں دو ہزار اٹھارہ کے کھیلوں میں پانچ ہزار میٹر کے ایونٹ میں چھٹے نمبر پر رہی تھی ٹورنٹو میں ہلکی بارش اور برباری کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر میں کبھی دھوپ اور کبھی بادل چھائے رہیں گے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں ہلکی بارش اور برباری کا سلسلہ جاری ہے اس ویکنڈ پر شہر میں موسم ملا جلہ رہے گا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت منفیس ساتھ اور زیادہ سے زیادہ منفیس سترہ تک جانے کا امکان ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر میں دو سنٹی میٹر تک برف پڑھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر میں کبھی دھوپ اور کبھی بادل چھائے رہیں گے ہفتے کے روز شہر میں کم سے کم درجہ حرارت منفیس سترہ جبکہ زیادہ سے زیادہ منفیس ساتھ ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جبکہ اتوار کے روز شہر میں کم سے کم درجہ حرارت منفیس سترہ اور زیادہ سے زیادہ منفیس نو ڈگری سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے کینیڈا کے اونٹیرے صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو تین تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اکتیس لاکھ ساتھ ہزار سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں پینتیس ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئیں ملک بھر میں انتیس لاکھ ستر ہزار پانس سو بارہ افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار نانسو چوالیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاقتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ نوازی ہزار ستاون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعدادہ تیرہ ہزار پانس سو اکاون تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں پانچ لاکھ گیارہ ہزار چار سو دو افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار چھ سو چھانوے افراد حلق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتیس ہزار دو سو اناتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد دو ہزار سات سو پچیس ہے امریکی صدر نے امریکی شہریوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ یوکرین کا سفر کرنے سے بھی گریز کریں اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو ہم امریکی شہریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں یوکرین کے معاملے پر چیزیں تیزی سے بگڑ سکتی ہیں لہٰذا امریکی شہری جلدہ جل یوکرین سے نکلیں امریکی صدر امریکیوں کو ہدایات جاری کر دیں برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے امریکی شہریوں کو ہدایات جاری کی ہیں وہ یوکرین کا سفر کرنے سے بھی گریز کریں اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو ہم امریکی شہریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں کو متنبع کیا کہ حالات بہت زیادہ تیزی سے بگڑ رہے ہیں برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین کی سرحت پر ایک لاکھ سے زائد فوجی تائینات کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود ماسکوں مسلسل یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تردید کر رہا ہے ایک طرف روس حملے کی منصوبہ بندی سے انکار کر رہا ہے تو دوسری جانب ماسکوں نے یوکرین کے پڑوسی ملک بیلاروس کے ساتھ بڑے پیمانے پر فوجی مشکوں کا آغاز کیا ہے اسی اصنا میں یوکرین نے الزام آیت کیا ہے کہ روس نے سمندر تک ہماری رسائی روک دی ہے کرملن نے فوجی مشکوں یورپی ممالک کی سرحت پر ایک لاکھ فوجیوں کی تائیناتی کی کچھ اس طرح وضاحت کی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سابق سوویت یونین کے پڑوسی کسی بھی صورت نیٹو میں شمولیت اختیار نہ کریں یوکرین کے مسئلے پر برطانوی تنقید سے ناراض روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف برطانوی وزیر خارجہ لسٹریس کے ساتھ کی جانے والی مشترکہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلی گئے کچھ منٹوں کے بعد برطانوی وزیر خارجہ بھی کانفرنس ہال سے چلی گئی برطانیہ کی وزیر خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کی وزیر لسٹریس یوکرین کے مسئلے پر مذاکرات کے لئے موسکو پہنچی دیں برطانوی وزیر خارجہ لسٹریس کا کہنا تھا کہ انہوں نے روس کو آگاہ کیا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر اسے پڑوسی کی سرحد عبور کرنے سے باز رہنا اور سرجنگ جیسے رویے سے گریز کرنا ہوگا روسی وزیر خارجہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی وزیر کے ساتھ ملاقات ایسی رہی جیسے کسی گنگے اور بہرے سے ملاقات کی جائے سرگئی لاروف کا ٹوئٹ میں مزید کہنا تھا کہ ایک برطانوی اہددار نے ماسکو کا دورہ ایسے کیا جیسے برطانوی سامراج میں حکام اپنے مفتوحہ علاقوں کا دورہ کرتے تھے سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ مغنبی طاقتیں روس کو یوکرین سے مطالق درانے اور دھمکیاں دینے سے باز رہیں کرونا وائرس کے کیسز اس امواد کے دبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہیں جہاں اس وائرس سے اب تک 9,49,427 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 40,70,85,965 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 58,11,040 ہو گئی 32,71,6,413 مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 9,49,427 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,90,52,681 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 5,7,208 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 4,25,36,137 مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 62 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 8,965 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,22,002 تک جا پہنچی ہے ت Tag TV کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھ کر رہی ہیں تبی دیبی تگوی وکلو نیوز بی ودیدی تگویی